اسلام علیکم گائز it's me gm again ایک برینڈ ڈی ویڈیو میں سب کو ویلکم تو بھائی آج ہماری گیم کے اندر آئے ہو تھے ریجن کے ٹاپ پلیئر 45 نمبر کے اوپر ایک بیٹھا ہے آر ٹی زیڈ آئیکون ایک اس کا پورا سکورڈ آیا ہوا تھا ہماری گیم میں تو بھائی آپ کے بھائی نے ریجن کی ٹاپ لابی کے اندر ان کا پورے سکورڈ کو کس طریقے سے مارا ہے مزہ آنے والا ہے آج کی ویڈیو میں ان کی لابی چیک کر لو ایک تالیس آزار پلس کی گرانڈ ماسٹر لابی تھی بھائی بہت ہارڈ لابی اس کے علاوہ گائز کچھ لوگ بور رہے ہوتے ہیں پی سی کے اوپر تو گیم ہی نہیں لگ رہا ہے بی آر رینک آپ کیسے پی سی کے اوپر کھیل لے ہو تو بھائی پی سی کے اوپر ابھی گیم لگ رہا ہے تھوڑا سا میچ میکنگ کے اندر نا ٹائم لگتا ہے لیکن بی آر رینک سٹارٹ ہو جاتے ہیں دو یا تین منٹ آپ کو ویڈ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی میچ کینسل ہو جاتا ہے زیادہ تر یہیں چانس ہوتے ہیں کہ میچ آپ کا لگ جاتا ہے لیکن تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑتا ہے باقی بھائی گیم پلے چیک کرو ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تو لائک اینڈ ریپوسٹ کر دینا ہے اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل لوٹیفکیشن آل کے اوپر کر دینا ہے اوکے تو گائز لینڈک ہم لوگ نے کرائی تھی ہمیشہ کتنا پیک کے اوپر اور اپنے ساتھ رہیں گے آلٹرہ پرو جن کی واپسی ہوئی ہے اس میچ کے اندر اوکے کنگ فیشر ملی اچھا ڈیمیج یہ کیا دو دو ایک ساتھ ناک پڑے اور ایک رائٹ پہ بھی ہے ارے 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 کس سائیڈ سے مار رہا ہے بھائی تین چار بندے ایک ساتھ اترے ہیں لالا سیلاب جو کی ریجن ٹاپ ون ہے بھائی یہ لوگ بادشاہ ناک ہو چکے ہیں ایک اور بھی ہے یہ لوگ یہ بھی گیا آلون بھی گیا اور ابھی تک ہم لوگوں کو صرف دو ایک کل ملے ایک اور پلے رہا ہے ٹروجن میں کئی تین ہی ایمو تھی لوگ سوچ کر رہتے کرتے اس بندے نے ہم لوگوں کو ٹپکا دیا کینگ فیشر کے اندر تھوڑی سی ایمتی ہو رہا ہے اس کے اندر تو ریلوڈ میں بھی بہت کم بچی ہوئی تھی ٹروجن کے اندر دو تین ایمو تو یہ بندہ ہم لوگوں کو یہاں پہ مار دیتا ہے بھائی بھائی ہم لوگوں کو ریوائب کرا دیتے ہیں اور ایک بندہ یہاں پہ آپ لوگوں کو لالا سیلاب کا میں نے بولا تھا کہ یہ ٹاپ ون ہے بھائی آج سے کچھ سیزن پہلے یہ بندے نے ریجن ٹاپ ون پوش کر آیا تھا کافی سارے دوستوں کو پتا ہوگا جن کو نہیں پتا ہے میں نے بتا دیا ہے اس کے علاوہ بھائی اس گیم کے اندر بہت تکڑے گرینڈ ماسٹر کے پلیئر آیا ہوئے تھے تو بھائی گیم بہت ہی ٹف گیا ہے ابھی تک لائک نہیں کرا تک کر دینا ہے دو کل ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈن کر لیا تھے بلال بھائی نے ہم لوگوں کو فائنلی سپر والا ریوائیو دیا تھا اور ہم لوگ سیدھا اس سائیڈ کے اوپر پلانٹیشن کے اوپر آ گیا تھے پلانٹیشن کے سائیڈ اس وجہ سے آیا تھے مجھے لگ رہا تھا دل کے اوپر ریوائیو ہو رہا ہے تو اس سائیڈ کے اوپر ایک یا دو بندے ہوں گے تو ہم لوگوں کو بھائی کیلز چاہیے کیمپ وغیرہ تو کرنے والے ہیں نہیں کیونکہ الٹرا پرو اپنے پاس ہیں بلکل سروائیو کریں گے اینڈ زون تک تو ہم لوگوں کو بھائی کوئی ٹینشن نہیں تھی کیا ہم لوگ راش کریں یا کیمپنگ کریں وہ بلکل راش کریں گے سامنے کے ساڑے ایک بندہ ہے یہ تو کوئی اچھا لاغ نہیں رہا بہتا نہیں کون سا سستی نشک کر رہا ہے یہ بندہ کوئی نہ تھومسن سے راش کریں گے اچھا بورڈ سپرے کے ساتھ ایک ہیڈ شوٹ اور یہاں پہ نوک ارے دوسرا بھی آگیا گلوال ٹوٹل ایک تھی جو ہم لوگوں نے پہلے لگا دی تھی مومنٹ وغیرہ سے داخل دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بھائی اب ہیرو ایک کا پلیر ہی ہے بھائی اس بندے کو ہیڈ شوٹ لگ ہی نہیں رہا تھا اونلی بورڈ سپرے سے ہم نے بہت ہی مشکل سے مارا ہے اور یہاں پہ نیچے کو ادھ کے ٹائر کی ساتھ سے اوپر گئے کیونکہ وہاں سے کریکٹر اوپر جا نہیں رہا تھا اور یہاں پہ ہم لوگوں نے آ کے اس کا بھی کل کنفرم کر لیا جیسے اس کا کل کنفرم کر رہا ہے رائٹ کی سائڈ پہ ایک اور بندہ آ گیا ہے اور یہ سکارڈ بھائی مومنٹ سے لگ رہا تھا کوئی اتنا اچھا سکارڈ ہے نہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ان کے سکارڈ کے تیسرے بندے کو بھی یہاں پہ ناک کر دیا ایک بندہ شاید رہتا ہوگا اور بھی جو ان کو بعد میں ریوائیو کرا دے گا سکارڈ میں ہی ہوتا ہے بھائی اگر ایک بھی بچ جائے تین ناک اینڈ فینش ہو جائے تو ایک بندہ ان کو ریوائیو کرا دیتا ہے اس کی بنٹی سے لوٹ کریے پیچھے کی سائڈ اور بندہ لالا سیلا بھی یہاں پہ ناک ہیں بھائی یہ وہی بندہ ہے جس کا تھوڑی دیر پہلے ذکر ہم لوگوں نے کر رہا تھا تو اس کو ہم لوگ ناک کر دیتے ہیں اور ساکی بھائی یہاں پہ جا کے اپنا کل کنفرم کر دیتے ہیں رائٹ سیسے ایک اور بندہ جو کہ ڈیمیج دے رہا تھا اس کو ہم لوگوں نے تین چار شارٹ کر رہا ہے بھائی اس بندے نے کرونو لگا لیا تھا تو اس کے اوپر سیدھر رش کریں گے ایک کیا ہے ساتھ میں تھومسن ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس لیول تھری کا ویسٹ آ گیا تھا جو کہ کافی دم دارواز ہے ٹیم چار شارٹ اور ایک اچھا شارٹ لیا جی ایم لے کے اس بندے کو مارا ہے اور اس کا کل بھی یہاں سے ہم لوگوں کو مل جاتا ہے ایف ایم مرشد تو اس کا کل لیتی سات کل بھائی ہماری اس لابی کے اندر ڈان ہو چکے ہیں اور تھرٹی پلس سلائیو ہیں یہاں پہ ٹیم ایٹس کا ایک بھی کل نہیں تھا اور ہم لوگوں نے تقریباً سات کل کر لیے تھے جیسے ہی بھائی ہم لوگ ان کو مار کے ادھر آتے ہیں سامنے کیسے ایک اور بندہ ہوتا ہے اچھا اچھوڑ اس کو لگتا ہے بڑھ یہ بندہ نوک نہیں ہوتا روساکی بھائی جا کے گاڑی تھوٹتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اس کو دمج دے کے نوک اینڈ فینش دے دیتے ہیں سکوڑ کا لاسٹ ہی بندہ بچا ہوا تھا تو ان کا سکوڑ یہاں پہ کنفرم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہمارے آٹھ کل بھی ڈان ہو جاتے ہیں اور روکوں کی سکل ملتی ہے جس کو ان لوگ یوز کر لیتے ہیں رائٹ کی اوپر ایک اور بندہ بھاگ کے آ رہا ہوتا ہے ایک ایک اب اس کوپ کے بغیر ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں اور اس کو اچھا اچھوڑ لگ جاتا ہے ایک اچھوڑ مارنے کے بعد بھائی اس کے اوپر جیسی رش کرنے کے لیے جاتا ہے یہ بندہ تھوڑا سا بے چکمہ دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اسی سائیڈ بے بٹ اس سائیڈ بے ہوتا نہیں ہے تو یہ رہا بھائی بندہ پیچھے کی سائیڈ آ رہے اس کے پاس بھی ایمپی فورٹی ہے اوے یہاں پہ ہائپر وائٹ کو اونلی بوڈی سپریسے ہم لوگ یہاں پہ نوک کر دیتے ہیں اور میڈکیٹ وغیرہ ہمارے بھائی اس کو نوک اینڈ فینش دیتے ہیں تو نائن کل ہمارے یہاں پہ اس لوبی گندہ ڈن ابھی بھی ٹونٹی ساون بندے آئیو ہیں اور اس کے بیگ سے مزے کی بات ہم لوگوں کو ایم چودہ بھی مل جاتی ہے تین چپ کے ساتھ سامنے کے سائیڈ آتے ہیں تو ایک اور بندہ نظر آتا ہے اور اس کی ڈرسنگ سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریجن پلیئر ہے تو بھائی بینہ کسی دیری کے اس کے اوپر ہم لوگ رش کرتے ہیں بھٹ یہ بندہ اتنی سپیڈ سے بھاگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا سامنے کی سائیڈ اور یہ وہی بندہ ہے ریجن میں جس کی ہم لوگوں نے شروع شروع میں بات کری تھی لوبی میں کہ ریجن کی لوبی میں ایک اچھا سکورڈ آیا ہوا ہے ریجن کا ایک تالیس ہزار پلس کی گرانڈ ماس ریجن لوبی ہے اور ہم لوگوں نے اس بندے کو مار دیا جس کے پوائنٹ ایک تالیس ہزار سے بھی زیادہ ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے دس کل ہو جاتے ہیں ٹونٹی سیون آلائیو ہیں اور ایک بندہ دل کی سائٹ ریوائب کر لیتا ہے جس کی سائٹ بھائی بلال بھائی گئے ہیں لونچ پیڈ لے کے وہاں پہ ایک بندہ ریوائب کر کے بھاگ جاتا ہے بھٹ مزے کی بات یہاں پہ گاڑی ہوتی ہے تو ہم لوگ گاڑی پکڑ کے سیدھے لونچ پیڈ کی سائٹ چلے جاتے ہیں تاکہ اس بندے کو پکڑ سکیں اور مزے کی بات جس بندے کی اوپر سپاری لگتی ہے بھائی یہ وہی بندہ ہوتا ہے انہی کے آر ٹی زیڈ والوں کے سکارڈ کا ہوتا ہے کیونکہ گلڈ وہی ہوتی ہے اوپر نام شو ہوتا ہے آر ٹی زیڈ زارہ تو بھائی اس کے اوپر جیسے ہم لوگ وہ میشن لیتے ہیں تو یہ بندہ گاڑی پکڑ کے اس سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو میں بھی گاڑی پکڑ کے جاتا ہوں اور سامنے ایک لانچ پیڈ پڑا ہوتا ہے جس کو یوز کر کے سیدھا اس کے سر کی سائٹ پہ لینڈ گراتا ہوں لیکن وہ بندہ تھوڑا سا گاڑی میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی سپیڈ تھوڑا زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم لوگ جیسے آگے آتے ہیں وہ بندہ وہاں سے گاڑی روکے اتر جاتا ہے اور اس کو ہم شورٹ کراتے ہیں ایک اچھا ہے شورٹ اور یہاں پہ بھائی آٹی زیڈ زارہ بھی نوک ہو جاتی ہیں تو ان کے سکارڈ کے ہم لوگ تین بندے بھائی یہاں پہ نوک اینڈ فینش دیتے ہیں ابھی بھی ان کے سکارڈ کا ایک دو بچی ہوں گے کیونکہ انہوں نے ریوائب کرا دیا تھا دل میں تو گائز اس کے ساتھ اپنے کیلز کی تعداد جو ہے وہ گیارہ ہو جاتی ہے اور ہم لوگ سیدھے لانچ پیل لے کے زون میں آ جاتے ہیں تو گائز لانچ پیل لے کے جیسے سامنے آتے ہیں ایک بندہ ہوتا ہے کی والی سائٹ کے اوپر اور مرشد ہے یہ وہی جس کو ہم لوگوں نے پہلے مارا تھا تو اس کا کیل ہم لوگوں کو دوبارہ مل جاتا ہے ایک اور بندہ ہے جس کو اچھا بوڈس پر ایم چودہ بھائی تباہی ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں کے جو کیلز کی تعداد ہے وہ تیرہ ہو جاتی ہے اور اس سائٹ کے اوپر دو سے زیادہ بندے رائٹ پہ تھے بھائی یہاں پہ ایک بندہ تھا ڈراب کی سائٹ تھا اور سامنے مشین والی سائٹ کے اوپر پورا سکار تھا اس بندے کو ایک دو شارٹ کراتا ہوں بھائی یہ بندہ جو ہے نا بھاگ جاتا ہے یہاں سے یہاں پہ ہم لوگ بھائی گلوول ڈال کے لوٹ کرنے لگتے ہیں بھائی رائٹ کے اوپر چیک کرو بہت زیادہ بندے بندے کو دو تین شارٹ کر رہے ہیں لیکن گلوول ڈال کے لوٹ ہم لوگوں نے یہاں سے اٹھائی تھی اوکے یہاں پہ ایک بندہ بھائی بلال بھائی کو ناک کر دیتا ہے اور یہ گلوول بھائی جیسے ڈالتوں بار بار یہ توڑتے ہیں کافی ساری لوگوں نے یہاں پہ ویسٹ کرائی تھی اوکے یہاں پہ لالا زلہ آپ کو ہم لوگ دوبارہ ناک کر دیتے ہیں سامنے کی ساتھ جانے لگتے ہیں تو ایک بندے نے بہت گندے والا ڈیمیج کرائی تھا تقریباً ایک گولی سے چھوڑا تھا سپر میڈیگٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد بھائی لاؤنچ پیڈ ہمارے پاس ہوتا ہے اور لاؤنچ پیڈ لگا کے بھائی جیسے سامنے کی ساتھ جاتے ہیں چیک کرو ہوا کیا یہاں پہ بھائی تھوڑا زیادہ جوڑ دستی ہو گئی تھی ہمارے ساتھ ایک بندے نے بھائی جس نے ریوائیو کرایا تھا اس نے الکا سا ڈیمج دیا ہم لوگ یہاں پہ آئے پیچھے کی سائٹ دیکھو اسی ریجن پلیئر نے ہم لوگوں کو مار دیا بھائی کیاپ کر کے بیٹھا تھا چاروں بندے ان کا پورا سکورڈ تو بھائی یہاں پہ ہم لوگ مار جاتے ہیں اور ٹیم ایٹ سروائیو کراتے ہیں لاسٹ تک بھائیو نہیں ہو پا تھا ہمارا اس زون میں یہاں پہ دونوں ٹیم ایٹ مار جاتے ہیں ایک ساکی بچتے ہیں ساکی بھائی لاسٹ زون تک سروائیو کرتے ہیں اچھا لاسٹ زون میں نا وان وی ٹو ہوتا ہے ساکی کے لیکن ساکی کے پاس اتنا اچھا لوڈ نہیں ہوتا اور سامنے والے دو ہوتے ہیں تو بھائی اتنے گرنڈ مارتے ہیں اس کے پاس گلوال اتنی ہوتی نہیں بچھارے کے پاس جتنی تھی وہ تو اس نے لگا لی تھی بٹ بھائی اگین ناکام رہ دو بندے تھے انہوں نے رش کر آئے اس کے اوپر اور اس کو یہاں پہ فنش دے دیا تو یہ گیم بھائی ہم لوگوں نے ٹاپ لوڈ کے اندر تیرہ کیل کر رہے تھے اور ٹاپ سیکنڈ میں آیا تھا یعنی کہ بوجیہ کوئی اور لے گیا تھا ہمارا بوجیہ ہی مس ہو گیا تھا باقی ملتے ہیں ایکس ویڈے میں اس ویڈے کو لائک اور ریپوسٹ کر دینا ہے ٹک ٹاک پہ اور یوٹیو پہ سبسکرائب کر کے لائک کر دینا ہے